موسیقی لکا کی انجیل اور اس کا پانچ ماں با جو انتالیس آیات پر مشتمل ہے جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے دو کشتیاں لگی دیکھی لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شماؤن کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگ جب کلام کر چکا تو شماؤن سے کہا گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو شماؤن نے جواب میں کہا اے استاد ہم نے رات پر بینت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں شماؤن پترس یہ دیکھ کر یسو کے پاؤں میں گرا اور کہا اے خداوند میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یاکوب اور یوہنہ بھی جو شماؤن کے شریک تھے حیران ہوئے یسو نے شماؤن سے کہا خوف نہ کر اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لئے جب وہ شہر میں تھا تو دیکھو کوڑ سے بھرا ہوا ایک آدمی یسو کو دیکھ کر موں کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا اے خداوند اگر تُو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں تُو پاک صاف ہو جا اور فوراں اس کا کوڑ جاتا رہا اور اس نے اسے تاقید کی کہ کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنی تئین کاہن کو دکھا اور جیسا موسیٰ نے مقرر کیا ہے اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت نظر گزران تاکہ ان کے لئے گواہی ہو لیکن اس کا چرچہ زیادہ پھیلا اور بہت سے لوگ جمع ہوئے کہ اس کی سنیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پائیں مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا اور فریسی اور شرع کے معلم وہاں بیٹھے تھے جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلیم سے آئے تھے اور خداون کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی اور دیکھو کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چار پائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں اور جب بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹھے پر چڑھ کر خپریل میں سے اس کو کٹھولے سمیت بیچ میں یسو کے سامنے اتار دیا اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا اے آدمی تیرے گناہ معاف ہوئے اس پر فقی اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے یسو نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اس نے مفلوت سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اور اپنا کھٹولہ اٹھا کر اپنے گھر جا اور وہ اسی دم ان کے سامنے اٹھا اور جس پر پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا وہ سب کے سب بڑے حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے اور بہت ڈر گئے اور کہنے لگے کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی ان باتوں کے بعد وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک محصول لینے والے کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی زیافت کی اور محصول لینے والوں اور اوروں کا جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑا مجمع تھا اور فریسی اور ان کے فقی اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑھ بڑھانے لگے کہ تم کیوں محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو میراست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوہنہ کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے اور دعائیں کیا کرتے ہیں اور اسی طرح فریسیوں کے بھی مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں یسو نے ان سے کہا کیا تم براتیوں سے جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو مگر وہ دن آئیں گے اور جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا ورنہ نئی بھی پھٹے گی اور اس کا پیوند پرانی میں میل بھی نہ کھائے گا اور کوئی شخص نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بڑھتا نہیں تو نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر خود بھی بے جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنا چاہئے اور کوئی آدمی پرانی میں پی کر نئی کی خواہش نہیں کرتا کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے